برسات کے اس موسم میں اب پانی کے ساتھ ساتھ ستلوج ندی میں پشوں کا بہ کر آنا بھی شروع ہو گیا ہے کچھ پشوں جہاں ستلوج کے کناروں پر دلدل میں فس کر اپنی جان گوا رہے ہیں تو بہیں کچھ پانی سے باہر نکلنے کی کوششوں میں مر رہے ہیں بہیں دوسری اور سماج کے جاگرک لوگ ان بے سہارا پشوں کے لیے سہارا بن کر اپنا پھر جنوانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ستلوج ندی میں فسی دو گائوں کو لوگوں اور فائر بگریٹ کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد جندہ باہر نکالا کشی کےش اور برمانہ نامک ستھانوں پر پانی میں فسے ہوئے پشوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا جس میں فائر بگریٹ کے جبانوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر بھی اس گوونش کو شرکشت باہر نکالا بتا دیں کہ بے سہارا پشوں اکثر پانی پینے کے لیے ندی کی کناروں پر چلے جاتے ہیں اور دلدل میں فس جاتے ہیں